نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی طرف سے آج ایک کاروائی کو انجام دیا گیا یہاں پر آج لینڈ اور جو مکان ہے اس کو آج سیل کیا گیا اور یہ سیل جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک سمیلٹنٹ ہے ٹیکہ خان جو پلواما کا رہنے والا ہے اور انہوں نے نوی جٹ جس کو یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے ایک انکاؤنٹر میں مارا تھا اس کو مدد کی تھی جب وہ ہسپتال سے باگ گیا تھا یعنی کہ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سے اس کو باگنے میں مدد کی تھی ٹیکہ خان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نوی جٹ اور چھے جو باقی جو ملٹنٹ سے ان کو باگنے میں کافی زیادہ مدد تب کی تھی آپ کو میں یاد دلاوں کی فیبروری دوہزار اٹھارہ کی بات ہے جب نوی جٹ اور ان کے ہمرا اور چھے جو ملٹنٹ سے ان کو یہاں پر ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں علاج کے لیے لائے گیا تھا چیک اپ کے لیے لائے گیا تھا یہ فیبروری دوہزار اٹھارہ کی میں بات کرنا ہوں اور تب نوی جٹ اور اس کے ساتھ میں جو چھے اور ملٹنٹ سے ان کو باگنے میں کچھ باہر کے لوگوں نے مدد کی تھی اور پولیس نے یہ بتایا کہ یہاں پر ٹیکہ خانی وہ جو کنسپریسی انہوں نے رچائی تھی جس کو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ نوی جٹ کو تب یہاں پر باگنے میں اسی کی مدد سے وہ یہاں پر فرار ہوئے تھے اس میں یہاں پر کہیں ایک دیر تک فائرنگ بھی ہوئی اور جس کے بعد یہاں پر نوی جٹ جو ہے میروتی کار لے کر فرار ہوئے اور یہاں پر ٹیکہ خان پر ہی یہ الزامات آج آئیت کیا گیا اور ان کی پروپٹی اور لینڈ جو ہے وہ آج این آئی کی طرف سے سیل کیا گیا ہے یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں ایک ملٹنٹس کے مقانات اور پروپٹیز بھی ضبط کیے جا رہے ہیں کچھ دنوں قبل یہاں پر جو انکاؤنٹر سائٹس تھے جس میں ریاز نائکو جس مکان میں اس کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس مکان کو بھی سیل کیا گیا اس سے پہلے یہاں پر سلاو دین کے دو بیٹے ان کی پروپٹی اور مکان کو بھی سیل کیا گیا تھا ڈرگ پیڈلر جو ساؤت کشمیر کے اونتی پورا سے ہے کل ان کی پروپٹی کو بھی سیل کیا گیا یہاں پر آج ایک جو نئی خبر آ رہی ہے وہ یہاں پر نائے کی طرف سے ٹیکہ خان جو پلواما کے رہنے والے ہیں انہوں نے نوید جگ کو بھاگنے میں مدد کی تھی آج ان کی پروپٹی کو بھی سیل کی گئی ہے پر دوسرہ ایو جانبانی جے کے نیوز ریشن ہے